بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علمؐ دیئر سنیٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم اگین ٹو سمپلینٹ سمارٹ انگلیش وید مازر آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انٹی ایس اگزام میں پوچھے گئے انگلیش کے حوالے سے questions اور ان کے answers کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیئے یاد رکھئے گا کہ وہاں پہ statements تھیں چار چار کیا تھے اس کے ایم سی کی اس تھے میں یہاں پہ main statement اور اس کا جو correct option بنتا ہے اس کو یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں باقی آپ چیک کر لیجئے گا کہ آپ کا کون سا ٹھیک ہے اور کون سا ٹھیک نہیں ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لازمی آپ لائک کریں اور اگر مزید پسند ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں جن جن نے انٹی ایس کے ایگزام دیے ہوئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ڈی ایس میٹس کے پارٹ ون میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یعنی کے ڈائریکٹ سپیچ کے سینٹنس جو آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سینونیمز اور انٹرونیمز کو ڈسکس کریں گے اس پارٹ میں ٹھیک ہے پارٹ و میں آپ بہت کچھ اور دیکھنے والے ہیں اب ہیڈیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک سینٹنس آیا ہوا تھا نیریشن کا یعنی کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ کا وہ سینٹنس یہ تھا ہی سیز آئی لائک کلاوڈز انڈا سکائے آپ کو بتایا کہ جب آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی لیکچرز دیئے گئے تھے تو سارے سینٹنس جو تھے ان کی ٹائپس کے ایکورڈنگ لی آپ کو پڑھایا گیا تھا اب یہ کیا ہے ہی سیز تو ریپورٹنگ ورب اگر پریزنٹ میں ہو تو ہمارا ریپورٹڈ سپیچ بھی کیا رہے گا اسی حالت میں رہے گا وہ پریزنٹ میں ہی رہے گا اس میں ہم چینج نہیں لائیں گے آپ دیکھیں ریپورٹنگ ورب مارا پریزنٹ میں ہے تو یہاں پہ آیا ہے جو چیز ہم نے یہاں پہ چینج کرنی ہے وہ پرو ناؤن کی تبدیلی کرنی ہے پرو ناؤن کیا ہے ہمارے پاس ہی سیز اب یہ کیا ہے فرس پرسن اگر آپ نے سن کا فرمولا میرا وہ لیکچرز سنے آپ نے تو اس میں میں نے چیز ڈسکس کی ہوئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ رپورٹڈ ورب کا رپورٹڈسپیچ کا جو فرس پرسو ہوتا ہے تیک ہے وہ چینج ہوتا ہے اکودنگ ٹو دا سبجیکٹ افرپورٹنگ ورب جن کی یہ اس کے ساتھ کیا ہو جے گا چینج ہو جیے گا جن کی یہ چیز اسکобрہ چینج ہو جے گی تو یہاں پہ کیا آجے گا ہی آجے گا اور یہاں پہ کیا آجے گا smiling آپ ناؤنگل ہیں رہے گا تو کیا ہو جیے گا ہی سیز ہی سیز دیکھ تو Create ختم کریں گے آپ ٹھیک ہے یہ تو آپ کو بتا ہے پہلے ساری چیزیں آپ کو بتا ہی ہوئی ہیں کوٹیشن مارکس کو بھی ہم ختم کریں گے اور کامے کو بھی ختم کریں گے تو کاما کننکشن کا رول پلے کرتا ہے تو کاما ختم کریں گے تو دیٹ آجے گا he says that he likes clouds in the sky he likes clouds in the sky clear this is what which you have to keep in your mind اب یہاں پہ he likes آیا ہے کیوں ادھر تھا آئی اس لیے لائک تھا ادھر ہی آیا ہے ہی ہوتا ہے تھرڈ پرسن سیمیلر ناؤن یا پرو ناؤن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹس میں ایس یا ایس کا کیا کرتے ہیں ورپ کی فرس ٹرام کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں ہی لائٹس کلاوڈز in the sky right اس کے بعد آئی سیڈ کاما نیکس سینڈنے سے مارا یہ انورٹیڈ کام آز مارک کے اندر کیا لکھا ہے آئی ایم ہیر آئی سیڈ یہ پاس میں ہے تو یہاں پہ جب ہم اس کو کریں گے تو کیا ہو جائے گا آئی سیڈ کاما ختم کریں گے تو دیٹ لگائیں گے دیٹ کے بعد آپ کیا کریں گے یہ جو ہے اس کے مطابق چینڈ ہونا تھا ظاہر بات ادھر بھی فرس پرسن ادھر بھی فرس پرسن تو یہ سینڈ رہے گا تو کیا ہو جائے گا آئی یہ بسکلی کس میں چینڈ ہو جائے گا واز میں ٹھیک ہے آئی وز ہیر کس میں چینڈ ہو جائے گا دیئر میں رائٹ سو دس is what which you have to keep in your mind اب یہ پہلی چیز تھی ہماری کہ آپ کی جو چار ایم سی کیوز دیئے ہوئے تھے چار اپشنز دیئے ہوئے تھے اس میں سے یہ والا جو اپشنز تھا وہ تیس اس کا کیا تھا کریکٹ انسر تھا ٹھیک ہے اس کے بعد لیئر اگر آپ دیکھیں یہ ہی کا ایچ جو ہے سمال ہے رائٹ اس کے بعد آئی سیڈ آئی ایم ہیر تو اگر یہ جو آپشن وہاں پہ دیا گیا تھا تو اس کے انسر میں اگر یہ جو آپشن تھا وہ کیا تھا کریکٹ تھا آئی سیڈ دیٹ آئی وز دیر اس کے بعد احمد سیڈ کاما انورٹڈ کامز میں یا کوٹشن مارک کے اندر آئی ایم گلیڈ ٹو بی دیر ٹو گلیڈ ٹو بی ہے اب دیکھیں احمد سیڈ احمد نے کہا یہ ختم کریں گے تو کیا لگا دیں گے آپ دیٹ لگا دیں گے تو یہاں پہ احمد ہے یہ آئی ہے تو یہ اس کی مطابق چینج ہو جائے گا تو اس کی جگہ جو ہم پرو ناؤن یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ہی تو ایم کی جگہ کیا ہو جائے گا واز ہو جائے گا باقی کیا رہے گا سیم رہے گا احمد سیڈ دیٹ ہی وز گلیڈ ٹو بی ہیر کی جگہ کیا ہو جائے گا دیر ہو جائے گا رائٹ ہم نے پڑا تھا ٹائم اور پلیس کے جو ایکسپریشنز ہیں اس ویڈیو کا آپ لازمی دیکھئے گا تو اس میں یہ چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گے کہ ہیر کو ہم کس میں چینج کر دیتے ہیں دیر میں چینج کر دیتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہوگا وہاں پہ وہ یہ ہوگا احمد سیڈ دیٹ ہی وز گلیڈ ٹو بی دیر اس کے بعد ڈیس میٹس ہم آگے موو کرتے ہیں شی سیڈ ٹو می پھر آگے دے ور پلینگ ٹوڈے اب شی سیڈ ٹو می سیڈ ٹو می کس میں چینج ہو جائے گا ٹوڈ میں یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں میں شی کا شی رہے گا می کا می آ جائے گا سیدھا سیدھا شی ٹوڈ می اس کے بعد کامہ ختم کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا ہے تھرڈ پرسن پلورل تو ہم نے کہا تھا کہ ریپورٹی سپیچ میں جو سبجیکٹ ہے وہ تھرڈ پرسن ہو تو پھر ہم کیا کریں گے ریپورٹنگ ور کا کوئی چیز کوئی چیز بھی ہم چینج نہیں کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ یہ تھرڈ پرسن نو چینج ہے ٹھیک ہے تھرڈ پرسن کی ساتھ ہم نے چینج نہیں کرتا ہاں اگر سیکنڈ پرسن ہوتا تو ریپورٹنگ ور کے اوبجیکٹ کے ساتھ ہم چینج کرتے یہ تھرڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن چینج نہیں ہوتا یہ ایز ایٹیز رہے گا اب کیا ہے شی ٹول می دیٹھ دے ور اب دے ور جو ہے بسیل ور جو ہے یہ کونسی فارم ہے جس طرح جہاں پہ پریزنٹ میں ہم لگاتے ہیں آر ٹھیک ہے پریزنٹ میں کیا لگاتے ہیں آر اور پاس میں ہم لگاتے ہیں ور تو جب ور سیکنڈ فارم آ جائے گی تو پھر ہم اس کو کیا کس میں چینج کر دیتے ہیں ہیڈ کے ساتھ اور بی کی جو فارمز ہوتی ہیں پریزنٹ میں ایز ایم آر پاس میں واز اور ور اور اس کی جو تھرڈ فارم ہوتی ہے وہ کونسے ہوتی ہے بین ہوتی ہے تو ہم ہیڈ لگائیں گے اور اس کے ساتھ کیا جیوز کر دیں گے بین اور پلینگ ٹوڈے کی جگہ کیا لگا دیں گے اگر یہ اپشن آپ کو چار ایم سی کیوز میں تھا تو یہ اپشن اس کا کیا تھا کریکٹ تھا ٹھیک ہے یہ کریکٹ انسر تھا اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈی ایس میٹس ہم آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ فیوچر میں ہے جو رپورٹنگ ورپ فیوچر میں ہوگا تو پھر ہم نے جو رپورٹنگ ورپ اگر فیوچر میں ہے تو رپورٹنگ سپیچ کے اندر کوئی چینج ہم نہیں لائیں گے ورپ کی آپ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے she will say that عائشہ is a good teacher صرف یہاں پہ کیا لگا دیں گے آپ عائشہ مطلب ان کی دیٹھ لگا کے آگے عائشہ لگا دیں گے باقی کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر یہاں پہ ہوتا she will say that she is a good teacher یعنی کہ یہاں پہ اگر عائشہ کی جگہاں ہوتا ہم شی لگا دیتے ٹھیک ہے ہاں یہاں پہ صرف کیا کرنا ہے آپ نے باقی کوئی چینج نہیں لانا صرف دیٹھ لگانا باقی سارا سینٹنیس کیا رہے گا بالکل ایز ایز رہے گا کلیئر ہوپس ہو کہ یہ چار پانچ اپشنز ہیں آپ کے آپ میں چیک کر لیوں گے اگر آپ کے کریکٹ ہیں تو آپ کو مبارک ہو اس کی رائٹ اس کی بارڈیر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سینونیمز کی طرف آپ سینونیمز اور انٹونیمز کیس ارسمنٹس اس کو جب پرونانس کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے سینونیمز اور انٹونیمز رائٹ نہ تو یہ سینونیمز ہوتے ہیں نہ یہ انٹونیمز ہوتے ہیں یہ بسکلی کیا ہوتا ہے سینونیم اور انٹونیم رائٹ نیم آخر میں نیم کہنا ہے نیم نہیں کہنا تھے کہ سینونیمز اور انٹونیمز آپ دیکھیں سب سے پہلا ہے سینونیم جس کا ہم نے بتانا ہے آپ کو ایکزوٹک لکھا ہے ایکزوٹک ایکزوٹک بسکلی ہوتا ہے غیر ملکی فارن اس کا سینونیم کیا آجائے گا فارن آجائے گا f o r e i jn foreign اگر یہ options میں تھا تو یہ اس کا کیا تھا correct option تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد occidental occidental جو ہوتا ہے بسیقلی یہ ہوتا ہے native of the west یا پھر inhabitant of the west یا پھر اس کو آپ کہہ ساتے ہو western ٹھیک ہے جی یہاں پہ inhabitant of the west بھی آسکتا ہے native of the west بھی آسکتا ہے اور western بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے occidental کا مطلب کیا ہوتا ہے مغربی اس کے بعد appreciation یہ تو کامل سا ورڈ ہے کتنی دفعہ ہم اپنے لیے دوسروں کے لیے تسروں کے لیے ورڈ use کرتے ہیں کہ i appreciate you there is a lot of appreciation for you ٹھیک ہے appreciation بسیل کیا ہوتا ہے تعریف اس کے لیے جو ورڈ use کر سکتے ہیں آپ praise use کر سکتے ہیں اور اگر پیپر میں یہ چیز آئی ہوئی تھی آپ کی admiration تو یہ بھی کیا ہو جائے گا admiration بسیل کیا ہو جائے گا اس کا synonym ہو جائے گا ٹھیک ہے praise بھی ہوتا ہے admiration بھی ہوتا ہے right اس کے بعد ڈیر میں move کرتا ہوں آپ کو shattering کی طرف shattering basically کیا ہوتا ہے shocking ٹھیک ہے یا upsetting ٹھیک ہے کہ کسی چیز چیز سے آپ کو کیا ہو جاننا shock ہو جاننا shocking کر سکتے ہیں آپ یا پھر upsetting اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی تھا وہ آپ کا کیا تھا correct option تھا ٹھیک ہے وہ چار mcqs ڈی ہوئے تھے اس میں سے جہاں پہ shocking تھا یا upsetting تھا یا آپ کا کیا تھا correct option تھا اب ڈیر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں lunatic lunatic ہوتا ہے پاگل mad یا پھر اس کے لیے آپ use کر سکتے ہیں crazy کیا use کر سکتے ہیں crazy crazy وہاں پہ option موجود تھا تو وہ اس کا کیا تھا correct option تھا ٹھیک ہے جی بھگی جتنے بھی تو وہ سارے کے سارے اس کے incorrect options تھے heed ہوتا ہے توجہ دینا تو اس کا اگر آپ وہاں پہ لکھا ہوا تھا attentive یا پھر attention attentive یا attention جو بھی لکھا ہوا تھا وہ اس کا کیا تھا synonym تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد slender slender ہوتا ہے thin thin سے مراد کہا ہے slim تو یہ آپ thin بھی اس کا لکھ سکتے ہو یا پھر آپ slim اس کا جو وہاں پہ دیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی باقی جتنے بھی words تھے وہ سارے اس word کے against تھے ٹھیک ہے جی تو یہ basically آپ کے کیا تھے major synonyms تھے جو ابھی تک میرے information میں آیا ہے جو مجھے پتا چلے ہیں ان کی بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لئے مزید اور کچھ ہو ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں بتایا جائے گا انٹرونیمز آئے تھے ہمارے پاس انٹرونیمز میں ہمارے پاس ایک تھا accent اب ایک accent ہوتا ہے اور ایک descent ہوتا ہے ٹھیک ہے accent کا کیا بنجھے گا descent right accent کیا بنجھے گا descent right یہ چیز آپ نے note کرنی ہے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ یہ لکھ رہے ہوں تو بتا ہونے چاہے کہ آپ synonyms لکھ رہے ہیں یا انٹرونیمز لکھ رہے ہیں synonyms ہوتے ہیں ایسے ویڈز جن کے مطلب بھی ایک جیسے ہوں مطلب ان کے all most same meaning دے رہے ہوں ٹھیک ہے اور انٹرونیمز ہوتے ہیں جو unit میں مطلب دے رہے ہوں یعنی متزاد ہوں جس کو ہم کہتے ہیں یہ مترادف کہتے ہیں اور اس کو ہم متزاد کہتے ہیں اس کے بعد accent کے بعد میں move کرتا ہوں آپ کو dear کہ اس کا کیا بنے گا descent ٹھیک ہے ایک اتھائیں چڑھائی ایک اتھائیں 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 اس کے بعد dear merriment merriment کے ہمیں کافی سر اسپینٹس confuse ہوئے merriment کا basically مطلب ہوتا ہے خوشی تو وہاں پہ merriment سے spelling کی کیونکہ ایک ہوتا ہے ایم اے ڈبل آر وائی میری ایم اے ڈبل آر وائی میری ہوتا ہے شادی کرنا ٹھیک ہے ایک ایم ای ڈبل آر وائی میری خوشی تو یہاں پہ merriment تھا تو خوشی کا تھا کیونکہ یہ spellings جو تھے ہیں ایم اے آر اور ایم ای آر میں فرق ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی اس کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنا ٹھیک ہے ام میری منٹ خوشی میری میٹس ہوتا تو خوشی ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ basically اس کا جو انٹرنیم بن رہا تھا وہاں پہ وہ تھا گلوم کیا تھا گلوم گلوم ہوتا ہے غم سیڈ بھی ہو سکتا ہے گلوم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد لوز تھا یہ بھی ایک بہت آسان سا ورڈ آیا ہوتا وہاں پہ لوز لوز کا مطلب کیا ہوتا ہے کھوڑنا تو اس کا جو انٹرنیم لکھنا تھا آپ نے وہ کیا تھا بسکلی فائنڈ تلاش کرنا یا فائنڈ یا ملنا ٹھیک ہے جی یہ بسکلی کیا تھے آپ کے آج کے لیکچر کے اہم پوائنٹس تھے اور ابھی کچھ پوائنٹس آنے والی ویڈیو میں اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کیلئے اللہ حافظ